السلام علیکم میں زہیر زہیر میاں اپنا یوٹیوب چینل زہیر روحانی فائدے میں اپنے سبی ویورز کا استقبال کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و نا امامتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم فرمان والا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت آقای دو جہاں سرور کونہین اور ان کی اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار چیزیں اپنی امت مسلمہ کے لیے بیان فرمائیت اس میں کچھ چیزیں ہیں جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں توجہتاں سنیں اور اسے زندگی کا حصہ بنائیں بی ای گوڈ مسلم بی ای گوڈ ایمبیسیڈر آف اسلام کیونکہ مسلمانوں کو دیکھ کر جو لوگ لانتان کرتے ہیں اگر ہم اس طرح زندگی بزاریں تو انشاءاللہ تعالی امت مسلمہ اپنے وقار کو واپس پاسکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ایسا شخص ہے جو مجھے ان کلمات کو سن کر ان پر عمل کرے یا ایسے شخص کو سکلائے جو ان پر عمل کرے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں ایسا ہی کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ان پانچ باتوں کی تلقین فرمائی اور گن کر بتلایا نمبر ایک تم حرام چیزوں سے بچو گے سب لوگوں سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے نمبر دو اور اگر اللہ تعالیٰ کی تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو گے تو سب لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے نمبر تین اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو پکے سچے مومن رہو گے اور نمبر چار دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو سچے مسلمان ہو جاؤ گے اور زیادہ نہ ہسو کیونکہ زیادہ ہسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے یہ فرمودات انشادات ہمارے آقائدو جہاں سرورے کون ہیں شافع روز محشر کے ہیں امن و آفیت کی دعائیں امن و آفیت میں رہنے کے لیے کچھ دعائیں ہیں جو قرآن مجید سے لے گئی ہیں یہ دعائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آؤ اللہ کی بارگاہ سے لہو لگائیں تو کہ قرآن اللہ کا مقدس کلام ہے اور اسی کے اندر تمام نعمتیں پوشیدہ ہیں جو مسلمانوں کے لیے بے شمار فائدے مند ہیں اور انہی چیزوں کو آج میں بتا رہا ہوں کہ نماز کے بعد آپ جو ہے جب آپ دعا مانگنے چلتے ہیں تو اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد پھر ان دعاوں کو ضرور پڑھیں ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے زیادہ نہیں پڑھنا ہے اور پھر دعا مانگیں انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا عرش تک بھی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے حضور قبول و مقبول بھی ہوگی اور وہ دعائیں کونسی ہیں سن لیں یہ نماز کے بعد جب آپ نماز سے فارع ہو چکے ہیں سلام پھیر چکے ہیں تو اس کے بعد میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اور ایک ایک مرتبہ ان دعاوں کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ کی دعاوں کے اکثر لوگوں کو شکوا رہتا ہے اتنی نمازیں پڑھیں اتنے عمل پڑھیں اتنا ہم یہ کرتے ہیں اتنا وہ کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں تو ان قرآنی الفاظوں کو پہلے ضرور کہلیں انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول و مقبول ہونے لگیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا افتہ بیننا و بین قومنا بالحق و انتا خیر الفاتحین ربنا افرغ علینا صبر و صبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین ربنا آتنا من لدن کا رحمتا و حیلنا من عمرنا رشدا ربنا اننا آمنا فاقفر لنا زنوبنا وقینا عذاب النار ربنا فاقفر لنا زنوبنا و کفر عنا سیاتنا و توفنا موال ابرار ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین اللہم تقتلنا اللہم تقتلنا بغیب بغدبک اللہم تقتلنا بغدبک وَلَا تُحْلِكُنَا بِعْزَابِكْ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكْ بَحَوَالَتْ سُنَنِ تِرْمَزِي حدیث نمبر تین ہزار چار سو پچاس یہ جو ربنا کی میں نے دعائیں بتائیں اس کا ایک کتابچہ بھی بازار میں موجود ہے اگر جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام ہے چہل ربنا اور اس کا حدیعہ بیس پچیس روپاہ بھی ہے کتابچہ ہے بک نہیں ہے بکلٹ ہے اور اس کے اندر قرآن مجید میں چالیس مرتبہ ربنا کہہ کر اللہ تبارہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزیں بتائیں ہیں جو فتح کے لئے کامیابی کے لئے دولت بندے کے لئے بیماریوں سے نجات کے لئے دشمنوں سے بچاؤ کے لئے بچوں جن کے بچے ہیں اور نافرمان ہے بچوں اور بیوی کی فرما برداری کے لئے اپنے ماتحد کی فرما برداری کے لئے اور حصول عزت کے لئے دشمن کو دوائے رکھنے کے لئے الغرز کی بے شمار نعمتوں کا ظہور ہوتا ہے جب کوئی شخص چالیس مرتبہ جو اس میں دی گئی ہے چہل ربنا پڑتا ہے اس کا طریقہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ اس کو اگر آپ چہل ربنا کی کتابچا لے آتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد ابل آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور سنت فجر کی سنتوں کے بعد اسے پڑھیں تو اس کے زیادہ جلدی اثرات مرتب ہوتے ہیں جو میں نے ربنا کی دعائیں آپ کو یہاں بتائیں ہیں امن و آفیت کے لئے خیر کے لئے برکت کے لئے ترقی کے لئے اور دنیا کے تمامی امور کے لئے اگر یہ آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھے میسج کر دیں دالنے میں یہ پرنٹڈ دعا آپ کو آپ کی خدمت میں پیش خدمت کر دوں گا آپ نے میرا ویڈیو دیکھا سبسکرائب لائک شیئر کریں اپنے کمنٹ سے مجھے آگاہ کریں اور لوگوں تک میرے ویڈیو شیئر کیا کریں میرا ویڈیو شیئر نہیں ہوتا اور ناہیل میرے ویڈیو پر اتنا زیادہ لوگ ٹائم رہتے ہیں اسکپ کر کے دیکھتے ہیں اس لئے میرا چینل آج تک مانیٹائز نہیں ہوا آپ لوگ اگر میری چینل سے استفادہ کرتے ہیں تو کم سے کم اتنا میرا حق بنتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کہانی و ناصر و دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ